شابان کا مہنہ ارس ہوتا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب ہمارے پاکستان ہندوستان میں یا کوئی ان کا شاگرد ہے یا شاگرد کا شاگرد ہے ان کا فیضان ہے حضرت نے پڑھایا ساری زندگی اور اتنا زیادہ پڑھایا کہ وہ حضور کی حدیثیں پڑھاتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے وہ صرف حدیث کا سبق نہیں دیتے تھے عشق رسول بھی بانٹ دیتے لیکن خلوص کس طرح کا تھا مفتی مجیب الاسلام رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بھی وسائل زیادہ نہیں تھے تو ہم بھی غریب طلبات ہیں تو کھانے کا بھی بڑا مسئلہ تھا بہت لمبے چوڑے خرچے ہوتے ہیں مدارس کے بڑے ایک گھر میں چار پانچ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کچن چلانا مہینے میں خاصا وہ مہنگا پڑتا ہے تو سینکڑوں بچے ہوں تو ان کو چلانا اور وہ پھر ان کا اخراجات افورڈ کرنا ایک خاصا کام ہے تو کہتے ہیں میرا کھانا کسی گھر سے آتا تھا اور حضرت کا اپنے گھر سے آتا تھا ان کے بھی وسائل ابھی اتنے زیادہ نہیں تھے تو انہوں نے کچھ دن دیکھا کہ میرا کھانا صحیح نہیں آتا کہیں سے آتا تھا تو کئی دفعہ رات کی روٹی بھی آ جاتی سالن پچھلا بھی کئی دفعہ آ جاتا تو فرماتے ہیں حضرت نے دیکھا تو کیفیت دیکھی کہ اب یہ بچہ ہے اس کے احساسات ہیں تو مجھ سے فرمانے لگے پتر استاد شاگرد ایک سعودہ نہ کر لیں میں نے کہا حضور وہ کونسا فرمانے لگے یار وہ تیرے والا کھانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح نہ کریں کہ تم میرے والا کھالیا کر میں تیرے والا کھالیا کروں تو فرماتے ہیں کہ اتنا اسرار کیا انہوں نے اس طرح زیادہ انہوں نے اسرار کیا کہ مجھے مان نہیں پڑا ان کا کھانا تازہ پاک کے آتا تو میں کھاتا اور میرا کسی گھر سے آتا تو وہ کھاتے تھے اور جب میرے استاد میرے اسے کی روٹی کھاتے پھر مجھے پڑھاتے تھے تو میں رویا کرتا اور میں کہتا تھا یہ عزاز ہے نا مدارس کے لوگ اس طرح کر کے دین پھیلاتے ہیں ہمارے مشایخ نے اس طرح کر کے دین پھیلائے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں فرمائے